فارادہ سو اس نے ارادہ کیا فرعون نے کس نے فرعون نے ارادہ کیا اَن يَسْتَفِزَّهُمْ کہ وہ کیا کرے انہیں زمین میں دبا لے اس نے کیا کر دیا اس نے کہا زمین میں انہیں دبا لے يَسْتَفِزَّهُمْ کا لفظ جو ہے نا یہ ہے جو قابل غور ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون نے یہ ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کو زمین میں یعنی جہاں اس کی سلطنت ہے اَن يَسْتَفِزَّهُمْ انہیں دبا لے عام طور پر مفسرین اس طرف دے ہیں کہ فرعون نے یہ ارادہ کیا کہ اَن يَسْتَفِزَّهُمْ کہ ان لوگوں کو مصر سے نکال دے اور اَسْتَفِزَّهُمْ کا مطلب فضل عربی میں کہتے ہیں ظلم کر کے کسی کو کسی جگہ سے نکال دینا اے فضل عربی میں کہتے ہیں کہ کسی کو رسوہ کرنا تنگ کرنا ستانا یہ جو عام طور پر بہت سے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ فرعون نے یہ ارادہ کر لیا کہ بنی اسرائیل کو تنگ کر کے مصر سے نکال دے انہیں دبائے یا انہیں قتل کر دے اس میں اشکال ہے بہت سخت اور وہ یہ ہے کہ یہ تو پہلے ہی شاہتے تھے کہ مصر سے نکلیں اور اس نے موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ تم ان کی جان چھوڑو پرسلنا مڑیے بنی اسرائیل میرے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو تو اگر فرعون بھی یہی شاہنے لگا تھا کہ یہ بنی اسرائیل سے نکل جائیں تو پھر مسئلہ کیا رہ گیا تھا پھر تو مسئلہ خدا کی توحید کیا رہ گیا کہ فرعون اسے نہیں مانتا تھا بس باقی یہ کہ بنی اسرائیل کو جانے دے اللہ تعالی نے بروا ہے فَعَرَادَ اِنْ يَسْتَفِضَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ اور اس نے چاہا کہ بنی اسرائیل کو زمین سے یستفیضہ کا ترجمہ اگر ہم یہ کریں کہ نکال دے تو وہ تو اگر چاہتا تھا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو یہی چاہتے تھے اس لیے اس کا ترجمہ پھر یہ کرنا چاہیے فَعَرَادَ اِنْ يَسْتَفِضَّهُمْ اس نے ارادہ یہ کیا کہ انہیں زمین میں رسوہ کرے انہیں زلیل کرے اور یہ ٹھیک لغت کے مطابق یہ بھی ترجمہ ہے شاہ بز القادر صاحب رحمت اللہ نے ترجمہ فرمایا ہے پھر چاہا کہ ان کو چین نہ دے ان کو آرام سے رہنے نہ دے بسنے نہ دے اور یستفضہ کا ایک مطلب قتل کرنا بھی تو اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ اس نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کو من الارض زمین میں کیا کرے انہیں قتل کر دے یا زمین میں انہیں چین نہ لینے دے تو یہ زیادہ مناسب ترجمہ بیٹھتا ہے اس پہ وہ اشکال پیش ہی نہیں آتا کہ وہ بھی بنی اسرائیل کو بھیجنا جاتا تھا اور یہ خود بھی جانا چاہتے تھے تو پھر مسئلہ کیا رہ گیا تھا اس لیے بوجود اس کے ایک مفسرین نے وہ چیز لکھی ہے جو آپ سے ارز کی ہے یہاں یہ بھی خیال کرنا چاہیے فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِضَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ اس نے چاہا کہ زمین میں انہیں چین نہ پکڑنے دے اس نے چاہا کہ زمین میں انہیں قتل کر دے فَأَغْرَقْنَاهُ ہم نے اسے غرق کر دیا وَمَمَّاهُ جَمِعَا اور اس کے ساتھ والے جتنے تھے ہم نے ڈبو دیا انہیں یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے اس لیے اس کی تفصیل بھی وہاں گزری تھی سورہ یونس میں بھی گزر چکی فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَمَّاهُ جَمِعَا اور ہم نے اسے بھی غرق کر دیا اور اس کے ساتھ جو تھے انہیں بھی تو سورہ یونس میں علیہ السلام اس میں یہ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس کو غرق ہونے لگا تو پھر اس نے ایمان کائناہ شروع کیا کہ میں ایمان لاتا ہوں وہاں تفصیل گزر گئی وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ اور ہم نے کہا تھا اس کے بعد جب یہ غرق ہو گیا لِبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے اس آیت پہ ذرا غور کیجئے گا یا مفسرین کی دو رائے ہیں لیکن دوسری رائے کیا ہے اور پہلی کیا ہے اس کو دیکھنا شایئے وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبنی اسرائیل اور ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ لَسْقُنُ الْأَرْضَ زمین میں تم رہو یا زمین سے مراد اگر یہ لے لیا جائے جو پیچھے ایک سو تین نمبر آیت میں گزریا ہے کہ فَآرَادَ اِنْ يَسْتَفِضَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ اور اس فیرون نے سوچا کہ انہیں زمین میں قتل کر دے گا تو وہاں تو زمین سے مراد کی مصر کیونکہ فیرون کا غلبہ وہیں رہا نا مصر میں جب یہ وحیرہ قلزم کو کراس کر کے فلسطین اور شام کے علاقوں تقاوے شام میں پہنچ گئے دوسری طرف کو چلے گئے تو فیرون کی زمین تو نہیں رہی نے کہا اے بنی اسرائی لسکن الارضہ زمین میں چلو پھرو رہو بسو یہاں زمین سے کیا مراد شام مراد ہوئی نا کیونکہ مصر تو مراد نہیں ہو سکتی مصر تو اسی صورت میں کہ انہیں نجات دے دی پھر یہ فیرون کے بدنے کے بعد پلٹے اور مصر میں جا کر رہے اور وہ کہیں نہیں وہ مورخین نے نہیں رکھا مورخین کہتے ہیں یہ شام میں آگئے پھر جہاد کا حکم ہوا پھر انہوں نے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی پھر اللہ نے چالیس سال کے لیے وہ زمین ان پہ حرام کر دی جیسے کہ سورہ مائدہ وغیرہ میں گزر چکا تو اس لیے جو لوگ اس عرض سے دوسری جگہ ایک سو چار نمبر آیت میں عرض سے مراد مصر لیتے ہیں یہ تاریخ کے ساتھ موافقت نہیں رکھتا تو تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ رعالہ نے مصر کے علاوہ زمین کا کہا شام میں چلے جاؤ کہیں اور چلے جاؤ جو بھی علاقہ ہے آگے اردن تھا پھر فلسطین تھا پھر بنی اسرائیل جہاں جہاں یہودی آباد ہو گئے ہم نے بنی اسرائیل سے کہا لسکن الارضہ زمین پہ جاؤ پھر آباد ہو جاؤ فَإِذَا جَا عَبَادُ الْآخِرَتِ اور جب آئے گا ہمارا دوسرا وعدہ جَنَا بِكُمْ لَفِیفَا تو ہم تمہیں لے آئیں گے اے بنی اسرائیل جَنَا بِكُمْ لَفِیفَا سمیت کر لفہ عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو لپیٹ دینا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یہ چیز اس کے ساتھ ملفوف ہے لفافے میں ڈالی ہوئی ہے ملفوف ہے لفافہ لفافہ بھی استعمال ہوتا ہے یہ نا اس لیے کہ وہ کسی چیز کو سمیت لیتا ہے خط کو سمیت لیتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ہمارا دوسرا وعدہ آئے گا ابنی اسرائیل جَنَا بِكُمْ لَفِیفَا تو ہم تمہیں کیا کریں گے سمیت لیں گے اس دوسرے باتے سے مراد آخرت یعنی جب آخرت آئے گی تو ہم تم سب کو سمیت لیں گے تم سب ہمارے پاس آ جاؤ گے اور قربِ قیامت جب آ جائے گی تو ہم سارے کا سارا حساب کتاب بہاں چکا دیں گے اور تم ہمارے پاس آ جاؤ گے یہ تو ہو گئی ایک رائے ٹھیک ہے جو دوسری بات یہ ہے کہ اب اسی صورت کا بالکل آغاز دیکھئے یہ ہے جو بات سمجھنے کی ہے اس صورت کو بنی اسرائیل کو جہاں سے اللہ تعالی نے شروع فرمایا ہے نا اس میں آیت نمبر سات ساتمی آیت اسی صورت کی دیکھئے اللہ تعالی نے ان سے فرمایا تھا نا کہ دو وعدیں ہیں اور یہ فرمایا تھا کہ وعدہ جب پہلا پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد تمہیں مار پڑے گی بڑی شدید پھر اس کے بعد ہم تمہارے عروج کا دور لائیں گے پھر فرمایا ساتمی آیت میں کہ ان احسن تم احسن تم لے انفسکم اگر تم اچھے ہوگے تو اپنے لئے وین احسا تم فلاہا اور اگر برائی کی تو اس کا نتیجہ بھی تم بھگت لوگے اور جب ہمارا دوسرا وعدہ آئے گا تو وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے چہرے بگاڑ کر رکھ دیں گے ماریں گے تمہیں اتنا تو دوسرے وعدے سے مراد وہ وعدہ تھا جب ان پر روم والوں نے حملہ کر دیا پہلے میں ایران سے پٹائی ہوئی دوسرے میں روم سے پٹائی ہوئی وعدہ آخرہ یہ آگیا نا اب یہی آیت دیکھ لیجئے کچھ کا خیال یہ ہے کہ میں ازا جا اب عدل آخرہ تھی ہم نے یہ کہا بنی اسرائیل سے کہ جب ہمارا دوسرا وعدہ پورا ہوگا آج تم فران سے نجات پا کر زمین میں بسو آرام سے رہو اور تمہارے ساتھ وعدے ہمارے ہوں گے ایک وعدہ عذاب کا پھر تمہارے اچھے دن آئیں گے پھر دوسرے عذاب کا وعدہ پھر اس کے بعد تم زمین میں چلو پھرو فائضہ جا اب عدل آخرتے اور جب آخری وعدہ ہمارا تمہارے ساتھ آئے گا جینابکم لفیفہ تو ہم قیامت کے قرب میں مختلف علاقوں سے نکال کر تمہیں اکھٹا کر دیں گے یہ ہے قرآن کی پیشنگوئی کہ اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے کہا تھا کہ جب ہمارا آخری وعدہ دوسرا وعدہ آئے گا نا قیامت کے قرب میں تو مختلف معاشروں سے مختلف علاقوں سے سب جگہ سے نکال نکال کر قربے قیامت میں ہم تمہیں اکھٹا کر دیں گے اور تم سارے کے سارے جمع ہو جاؤ گے یہ ہے وہ اللہ کا وعدہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ پورا ہوا اب اسرائیل میں دیکھ لیجئے کہاں کہاں سے دنیا سے نکل نکل کے آئے اسرائیل سارے اکھٹے ہو رہے ہیں آیا خیال اس طرح کم مفسرین گئے ہیں مگر جو گئے ہیں انہوں نے کمال کی یہ بات اس میں سے ثابت کیا ہے وہ کہتے ہیں آخرت میں وہ آخرت مراد نہیں قیامت والی یہ قربے قیامت میں جو اللہ کا وعدہ ان سے پورا ہونا ہے اللہ نے فرمایا انا بکم لفیفہ ہم تمہیں سمیٹ کر لے آئیں گے ہم تمہیں نکال کر لے آئیں گے ہم ملفوف کر دیں گے لفظ کر دیں گے یعنی تم لوگوں کو سمیٹ سمیٹ کر لے آئیں گے پوری زمین سے یہاں تک کہ تم ایک جگہ پر اکھٹے ہو جاؤ اور جب اکھٹے ہو جائیں گے تو پھر اللہ کا وہ وعدہ پورا ہو جائے گا دجال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یہ دجال والا وعدہ پورا ہو جائے گا اور یہ کوئی آدمی اپنے پاس سے کہہ سکتا ہے یہ کوئی اتنی بڑی پیشنگوئیاں اپنے پاس سے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے اس لئے جو اکبر کو بڑھاتا رہا نا وہ ابو الفضل اور اسے کہتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کر کے کہ وہ اتنے ذہین تھے اتنے اچھے تھے اتنے فصیح و بلیغ تھے اتنی زبردرد تربی جانتے تھے آخر پہ اس نے سارا ریزرٹ یہ نکالا اس نے کہا اور قرآن بھی انہوں نے خود ہی لکھ لیا تھا اور اکبر اس بات کا قائل ہو گیا کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی چیز ہے اور پھر اس نے دینِ الٰہی کے لیے سارے آگے طریقے استعمال کر لیے تو یہ چیزیں سوچنی شاہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس اتنی باتیں بتا سکتے تھے اللہ نے فرمایا جب ہمارا آبادہ دوسرا آئے گا سمیٹ کر لے آئیں گے وَبِالْحَقِ عَنْزَلْنَاهُ اور سچائی کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے بلکل سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے ہم نے اتارا ہے اچھا اللہ نے تو اتار دیا سچائی کے ساتھ جبریلِ امین کو دے دیا راستے میں جبریل آئے پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لائے کچھ درمیان میں گر بڑ تو نہیں ہوگی وَبِالْحَقِ عَنْزَلْ اور یہ قرآن اترا بھی سچائی کے ساتھ ہی ہے ہم نے سچائی کے ساتھ دے جاتا اترا بھی سچائی جبریلِ امین کے متعلق بتا دیا کہ انہوں نے اس میں کچھ کر بڑ نہیں کی ہم نے سچائی کے ساتھ نازل کیا یعنی اس میں سچی باتیں ہیں جو ہم نے کہا ہے وہ بلکل سچ ہے وہ قیامت وہ اللہ کا عذاب ان کافروں کے لئے خدا کی توحید اس کے ماننے والوں کے لئے اللہ کی بشارتیں جنت یہ جتنی چیزیں ہیں ہم نے سچائی کے ساتھ بھیجی تھی اور جو نازل ہو گئی ہیں پہنچ گئی ہیں اس میں بھی درمیان میں کچھ کر بڑ نہیں ہوئی وہ بلکل ٹھیک ہیں وَمَا اَرْسَلْنَا کا پر ہم نے آپ کو نازل نہیں کیا نہیں بھیجا اس لیے کہ آپ لوگوں کو بشارت سنائیں اور ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ بَنِزِيرَا اور آپ لوگوں کو درائیے یعنی سچ کے ساتھ اترائیں درمیان میں کوئی چیز اس میں شامل نہیں ہو گئی ہم نے آپ کو یہ قرآن اس لیے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو خوش خبری سنائیں اللہ کی رزا کی اللہ کی خوشی کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی لوگوں کو بتائیں کہ جب وہ اللہ کیاں پہنچیں گے تو اللہ آکے ہاں ان کا حساظ اور اکرام کیسا ہوگا اس لیے حدیث میں کئی جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ لوگ جاتے تھے اور آپ فرماتے تھے تم میری بشارت کو قبول کرو تم خوش خبری کو قبول کرو بعض لوگ کہتے تھے کہ اس کو ہم نے قبول نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ ناراض کی کہ آثار آ جاتے اور آپ کہتے تھے اس بشارت کو قبول کرو اس لیے یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ مبشرم و نزیرہ ہم نے آپ بھیجا ہے اس لیے کہ آپ بشارت بھی سنائیں اور آپ ڈرائیں بھی دونوں جیزیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ترغیب سے مائل ہوتے ہیں آپ انہیں نرمی سے سمجھا دیں اللہ کی طرف چل پڑیں گے نیکی کے کام کریں گے اور کچھ ہوتے ہیں جن میں خوف کو قبول کرنے کا زیادہ مادہ ہوتا ہے انہیں جب بتا جا جائے کہ اللہ کے ہاں ایسی بھی پتائی ہو سکتی ہے ایسی بھی مار پڑ سکتی ہے تو اللہ کا خوف انہیں گناہ سے باز رکھتا ہے اس لیے بتا دیا کہ انبیاء علم السلام دونوں چیزیں کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اشارت فرمایا آپ نے کہا کہ بدترین اس سمت میں خطیب وہ ہیں جو لوگوں کو اتنا ڈر آ دیں کہ وہ اللہ سے مایوس ہو جائیں اور آپ نے فرمایا نہ ہی لوگوں کو اتنی امید دلانا کہ وہ لوگ اللہ کی غرفت کو بھول جائیں دونوں کی درمیان اعتدال کا راستہ کہ یہ رابی ہے اور وہ رابی اور پھر قرآن کی بات کی اور فرمایا وَقُرْآنَن اور یہ جو قرآن کو ہم نے نازل کی ہے فرق نہ ہو ہم نے اسے بانٹ دیا ہم نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا صورتوں میں تقسیم کر دیا فرق نہ ہو ہم نے اسے الگ الگ کر دیا ہم نے اسے آیات میں تقسیم کر دیا ایک چیز اور بعض ذرات کا خیال یہ ہے کہ فرق نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حق اور باطل کو واضح کر دیا وہ قرآنن فرق نہ ہو اور قرآن نے ٹکڑے کر دیا یعنی حق کو الگ کر دیا باطل کو الگ کر دیا لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاس تاکہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں قرآن پاک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منصب اس کے فرائض میں شامل ہے رسالت کے فرائض میں کہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سناتے اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے بانٹ کر دیا اسے کہ آپ اسے پڑھیں لوگوں کے سامنے لوگوں کے اوپر کیسے پڑھیں حلا مقسن ٹھہر ٹھہر تھوڑا تھوڑا پڑھیں لوگوں کو تھوڑی تھوڑی تعلیم دیں جسے وہ حضم کر سکیں پھر تعلیم دیں جسے وہ سمو سکیں پھر تعلیم دیں پھر تعلیم دیں آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ قرآن آپ سناتے رہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو مقاصد قرآن نے متعین کی ہیں ان میں سے پہلا مقصد اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائیے اور دوسری بات اللہ نے فرمایا ہے آپ کی نبوت کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پاک کیجئے لوگوں کا تذکیہ ہو جائے اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ پھر کتاب کی تعلیم کو حاصل کریں آپ انہیں سنائیں دی اور سننے کے بعد اسے سمجھنا اس قرآن سے احکامات کو جاننا اپنی زندگی اس کے مطابق بنانا یہ بھی ہو اور پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ آپ کے طریقے کو دیکھیں اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں یہ چاروں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں داخل اس لیے تذکیہ اور پاک کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں داخل تھا بہت سے لوگ اس غلط تہمی میں ہوتے ہیں کہ وہ دین کے کسی بھی کام کے مطلق کہتے ہیں کہ یہ تو انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے اور یہ جو تذکیہ ہے اپنی تربیت ہے یہ تو علیاء اللہ کا کام ہے بہت بڑی جہالت کی بات ہے ایسا جملہ بس وہی کہہ سکتا ہے جو جاہل ہو اور کتاب و سنت سے بے خبر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں اللہ نے بتایا ہے کہ آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے وہ یذکیہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پاک کرتے ہیں ان کے اخلاق کو سکھاتے ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ کیسے غصے کو قابو میں لانا ہے کیسے اکل کو اس کے حدود سے باہر میں نکلنے دینا کیسے تم نے صبر تحمل اچھے طریقے سے بات کرنی ہے کیسے تم لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے شکر کے لیے پیش کرنا ہے یہ سب تسکیہ کی چیزیں اور مقارم اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے اہولیاء اللہ کو بعد میں اس کا حصہ ملے اس لیے اللہ رہاں نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے الگ الگ کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سنائیں اور کیسے سنائیں گے الامقسن اور ہم نے بھی اس کو آہستہ آہستہ نازل کیا ہے یعنی کتاب سے معانی کو سمجھئے اور اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھنے سے غرض یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھتے رہو کہ وہ نور وہ برکتیں جو اللہ کی طرح سے اترنی ہیں وہ انوار اور برکات تمہیں ملیں اور پھر فرمایا کہ تھوڑا تھوڑا اتارا ہے ہم نے بھی اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے یعنی جو حکم وقت کے مطابق تھا اسے اللہ نے نازل کر دی جو جو اسامات آتے گئے اللہ تعالی اسے اللہ تعالی اسے زمانے کے مطابق نازل کرتے رہے مکہ مکرمہ میں بہت سی چیزیں فرض نہیں تھی مدینہ منورہ میں وہ چیزیں پہنچ کے فرض ہو گئی مکہ مکرمہ میں حج کو فرض نہیں کلار دیا گیا تھا مدینہ منورہ میں حج فرض ہو گیا جمعہ مکہ مکرمہ میں فرض ہو گیا تھا لیکن امت نے وہاں جا کر قائم کیا کیونکہ مکہ مکرمہ میں حالات ایسے نہیں تھے مدینہ منورہ میں آزادی تھی اس لیے اللہ نے فرمایا ہم آہستہ آہستہ نازل کرتے ہیں آپ بھی آہستہ آہستہ اسے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس قرآن کو سمجھیں اس کو سیکھیں اس پہ آپ غور کیشئے کہ لوگوں کو قرآن پڑھانا لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنا یہ منصب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اب بھی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اس منصب میں نائب ہیں آنظرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی خواتین گھروں میں قرآن پڑھاتی ہیں اب بھی مارے معاشرے میں بہت سے مرد قرآن پڑھاتے ہیں تو وہ ایسے نہیں ہیں کہ آدمی ان کی توہین کرے ان کی عزت اور احترام نہ کرے یہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کہ لوگوں کو قرآن اب پڑھ کر سنائیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی قرآن کو نہ سمجھتا ہو پھر بھی پڑھے لوگوں کو سنائے اس کو بھی وہ نور اور برکت کسی درجے میں یقیناً بہت بڑے درجے میں حاصل ہوگا اور جو آدمی سمجھتا ہے قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے اس کے تو انوار اور برکات کے کہنے ہی کیا مگر جو آدمی قرآن پاک کو کوئی عورتیں مرد پڑھاتے ہیں ہر ایک کوکان ترجمہ آتا ہے ہر ایک کوکان بھی آتی پچھلے تین صدیوں سے جہالت جو مسلمانوں میں چل رہی ہے خاص طور پر برے صغیر میں ہر آدمی کہاں قرآن پاک کو سمجھ سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ اب یہ قرآن کو ایسے ہی پڑھ رہے ہیں اور جو سمجھ نہیں رہا اس کو فائدہ نہیں ہوتا یہ بات نہیں بھائی جو بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے اسے تلاوت کا سواب تو ملے گئی حدیث میں نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لفظ میں تمہیں دس نیکیاں ملتی ہیں اور میں یہ نہیں کہتا کلیف لام میم ایک ہی حرف ہے میں یہ کہتا ہوں کلیف الگ ہے اور لام الگ ہے اور میم الگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی اس غضب کی دیا ہے کلیف لام میم کی مثال دے کے بتا دیا کہ اس کا مطلب کسی کو بھی نہیں آتا تو جو قرآن پڑھتے ہیں اور انہیں مطلب جو سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی انہیں سواب تو ملے گا اللہ کا قرب تو حاصل ہوگا تو جو لوگ بھی قرآن پاک پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ان کی عزت ضروری ہے کہ انہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے وہ حصہ لے لیا واللہ تعالی نے فرمایا ہم نے آہستہ آہستہ نازم کیا اور آپ اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھئے ٹھہر ٹھہر کے پڑھائیے آہستہ آہستہ آپ تعلیم دیجئے کل آمنو بی اور آپ فرما دیجئے لوگو تم اس قرآن پر ایمان لاؤو اولا تو منو یا ایمان نہ لاؤ مشرقین مخاطب ہیں تم ایمان لاؤ نہ لاؤ اس سے کیا پر پڑھتے ہیں اشارہ ہے ان کی حکارت کی طرف کہ تم جو قرآن کو نہیں مان رہے تو تمہارا قرآن کو ماننے نہ ماننے سے ہمیں کیا ہے اور یہ بعض وقت ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کی تصدیق پہ لیے دلیل اس سے بھی کم لاتا ہے یہ ایسی ہے جسے کوئی کہے کسی سے کہ تمہارا باپ تو وہ یہ کہے کہ میرا بیٹا بتاتا ہے کہ اس کا دادا وہ ہے سمجھے کسی سے پوچھے کوئی کہ بھی آپ کے والد صاحب تو وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے سے پوچھو وہ کہتا ہے کہ اس کا دادا وہ ہے تو بھی بیٹے سے یعنی پوتے سے دادے کی تصدیق کیا کروانی خود تصدیق کرو کہ والد صاحب کا کیا نام ہے کون ہے تو تصدیق کم درجے سے جب آتی ہے نا تو اتنی زیادہ قابل اعتنا رہتی نہیں اللہ نے کہا آمنو بھی اولا تم تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ قرآن اس کا محتاج تھوڑے ہی ہے کہ تم اس کی تصدیق کرو تم اپنے آپ کو سوچو تم اگر قرآن کے ساتھ جڑ گئے اور قرآن کے ساتھ تعلق ہو گیا تو تمہاری خوش قسمتی ہے اِنَّ الَّذِينَ عُوْتُ لِعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے پہلے علم دیا تھا کون تھے جنہیں اس سے پہلے علم دیا تھا کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے مطلق یہ صورت چل رہی ہے اس لیے اس سے مراد ہیں وہ یہودی جو قرآن پاک کو اس سے پہلے جانتے تھے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان لوگوں سے پوچھو جنہیں اس سے پہلے ہم نے علم دیا تھا تو یہودیوں کو پتا تھا کہ ایک کتاب نازل ہونی ہے اور اس کتاب میں یہ چیزیں آئیں گی اور الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے ان سے پوچھو تم اس قرآن کی فضیلت کو اور اس قرآن کی بات کو اور بعض کہتے ہیں کہ یہ آئیت چکے مشرقین کے متعلق ہے کہ قُلْ آمِنُوا بِهِ اَوْلَاتُ مِنُوا مکی آیت ہے نا کہ مکہ والوں تم ایمان لاؤ نہ لاؤ اِنَّ الَّذِينَ عُوْتُ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ تم سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا تھا وہ جانتے ہیں کہ قرآن کیا چیز ہے اب یہاں پر عُوْتُ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ سے مطلب یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ میں مشرقین میں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کا زمانہ کچھ کچھ پا لیا کہ اللہ کی معرفت انہیں نصیب ہو گئی اور وہ لوگ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور یہ چیزیں اگر وہ آج زندہ ہوتے تو اس کی قدر کرتے اور جو زندہ تھے انہوں نے قدر کی جیسے ورقہ بن نوفل انہیں پہلے علم تھا نا اسی لئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی سنی اقراب اس میں ربک اللہ ذی خلق تو وہ حیران رہ گئی انہوں نے کہا یہ ہے وہ پیغام یہ ہے وہ فرشتہ جو آیا کرتا تھا اسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا لئیتنی اکون حیین کاش میں زندہ ہوتا اذ اخرجہ کا قوم کا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی حیرت کی یہ بات تھی آپ نے فرحاں وہاں مخرجی گیا ہو اے مجھے نکالیں گے یہ کیسے ممکن ہے اچھا مجھے نکال دیں گے مکہ سے انہوں نے کہا یہ فرشتہ ہے یہ ایسا یہ جس کے پاس بھی جاتا ہے اس کا پیغام جب لوگوں تک پہنچتا ہے اللہ اودی اوے لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کو نکال کئی دم لیتے ہیں کاش میں اس وقت زندہ ہوتا لئیتنی اکون جرہن کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہاری قوم کا مقابلہ کر سکتا ہے یہ لوگ آپ کو نہیں رہنے دیں گے اس لیے ورقہ بن نوفل ان میں سے تھے اسی طرح بہت سے اور لوگوں کو بھی ذکر آتا ہے شاہب علی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ایک جگہ ذکر کیا ہے مثلا ابن سائدہ تھے ابن سائدہ ایجادی ان کے مضالک آتا ہے کہ عربوں کے بڑے دانشمند تھے اور کہتے ہیں کہ خطبے میں امہ آباد یعنی اردو میں ترجمہ کریں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد امہ آباد کا یہ لفظ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ابن سائدہ نے ایجاد کیا تھا اور انہوں نے عیسائیت کو اختیار کر دیا تھا پھر اس کے بعد وہ پادری ہو گئے پھر نجران میں عیسائیوں کے بہت بڑا مرجعہ بن گئے تھے اور انہیں نے بڑی عمر پائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک غالباً تیس ورس کے قریب ہوگی ان کا انتقال ہو گیا تھا وہ آدمی شرق سے پاک رہتا تھا اسی طرح زید بن عمر بن نفعل یہ حصہ سعید رضی اللہ عنہ شرعہ مبشرہ میں سعید بن زید بن عمر بن نفعل یہ تھے یہ اوتو العلمہ من قبل ہی میں آتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے پہلے سے علم دیا تھا یہ ان لوگوں میں سے تھے انہوں نے انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کے لیے توحید کی اپنے زمانے میں تبلیغ کی بوجود اس کے کہ شرق کا دور تھا اور انہوں نے پہلے کیا کیا مذہب کو جانچنا چاہا کہ کون سا مذہب سچا ہے یہودیوں کے پاس گئے پھر انہیں اتمنان نہیں ہوا کہ یہودی شرق کرتے ہیں پھر عیسائیوں کے پاس گئے پھر انہیں اتمنان نہیں ہوا کہ یہودی شرق کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بیت اللہ میں آ گئے اور بیت اللہ میں آ کے انہوں نے ان دونوں مذاہب کی برائیاں بیان کی اور انہوں نے اعلان کیا انہوں نے کہا لوگو میں عبراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہوں اور اللہ تعالی سے بھی بار بار یہی کہتے تھے کہ اللہ میں عبراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہوں اور سجدہ کرتے تھے اللہ کو اور علیہ العیلان کہتے تھے بتوں کی برائی کے متعلق کہتے تھے یہ غلط چیزیں اور یہی وہ تھے جنہوں نے بچیوں کو پالا اور لوگ زندہ گار دیتے تھے انہیں اور انہوں نے بچیوں کو بچایا یہاں تک کہ عرب کہتے تھے ان کا لقب پڑ گیا کہ عورتوں کا مددگار بچیوں کا مددگار ایک روایت میں آتا ہے کہ تین سو ساٹھ کے قریب لڑکیوں کو انہوں نے زندہ درگور ہونے سے بچایا اس بچی کو لے لیتے تھے اور اپنے آجا کر اپنے عائزہ کے ہاں جا کر اسے رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پینتیس پرس کے قریب تھی جب ان کا انتقال ہو گئی اور بہت چیزیں ان کی آئیں توحید پہ بڑے لوگوں کو اسرار سے بلاتے تھے انہوں نے ایک جگہ کہا حضرت نے بھی ذکر کیا ہے ان کا کہ عبادو کا یفتعون وانت ربن وہ کہتے تھے اپنی دعا میں کہ اللہ تیرے بندے خطا کرتے ہیں اور پرردگار تو معاف کرنے والے بے قفیق المنایا والہتومو اور اللہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں دونوں ہتھیلیوں میں پرردگار لوگوں کی زندگیاں بھی ہیں اور ان کی موت کے فیصلے بھی تیری طرف سے ہوتے ہیں اربن واحدن ام الفربن ایک رب ایک پرردگار اس کے سامنے سرجکاؤں یا ہزار خداوں کے سامنے ادین ازا تقسمت الامورو کیا جو کام ہیں انسانوں کے ان کی زندگیاں ہزار خداوں میں تقسیم ہو گئیں کوئی کہتا ہے یہ کرو کوئی کہتا ہے یہ کرو میں نے لات اور عزا ان سب کی پرستش چھوڑ دی ترک کر دی تذالک یفال الرجل البصیر اور جو آدمی صاحب نظر ہو جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا ہو وہ اسی طرح کرتا ہے اسی طرح تیسرا آدمی جس کے متعلق کہنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوت العلم من قبلی جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا یہ امیہ تھا امیہ بن بیس سل یہ شاعری کرتا تھا بہت زیادہ اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عربوں میں اس نے بسمک اللہ ہمہ لکھنا شروع کیا لیکن اب جو آثار برامد ہو رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں میں یہ لفظ تو اس سے بھی پہلے تھا بسمک اللہ ہمہ یعنی وہ خط وغیرہ یا تحریر کوئی لکھتے تھے تو اس کے اوپر لکھتے تھے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہوئے اور اس کی شاعری میں آخرت کا تذکرہ کہ جب ہم مر جائیں گے اللہ کے ہاں جائیں گے قبلوں سے اٹھائے جائیں گے اس لیے عام طور پہ عرب اس سے بھی اور زید بن عمر بن نفیل سے بھی نفرت کرتے تھے اور وہ ان کو زیادہ زیادہ اچھا نہیں سمجھتے تھے لیکن آخرت کا یہ تذکرہ اور وہاں توحید کے تذکرے کہ بوجود چکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبوت کا دعویہ اور یہ چیزیں نہیں تھی اس کی عربوں نے بھی سنجا اور وہ قیامت کے اقرار کے ساتھ ساتھ کبھی شراب نہیں پی جاہلیت کے دور میں بھی شراب سے بہت بچا رہا تھا اور بتوں کی عبادت ست چھوڑ دی دمشق چلا گیا پھر باہرین چلا گیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبوس ہوئے ہیں تو یہ تائف آیا اسے پتا چلا کہ آنسل صلی اللہ علیہ وسلم نے ربوت کے مطلق کا ہے تو قریش نے اس سے پوچھا کہ اب مطلق مقرمہ میں ایک آدمی آیا ہے اور وہ تمہاری طرح آخرت کی بھی بات کرتا ہے اور توحید کی بھی بات کرتا ہے تم بتاؤ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور اسے کہا کہ میں بالکل گوائی دیتا ہوں یہ سچے لوگوں نے کہا پھر اسے مانتے کیوں نہیں اس نے کہا میں اس بات پر غور کر لوں پھر میں بتاؤں گا پھر یہ شام گیا عیسائیوں کے پاس جب واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر مات چکے تھے اور بدر ہو گئی تھی اور بدر میں اس کے دو بھائی مارے گئے تھے محمودزاد بس ان کا جب اس نے سنا کہ وہ مر گئے ہیں تو اس نے اسلام کی قبول کرنے سے انکار کر دیا اور پھر طائف میں اس کا انتقال ہو گیا تھا مسلم میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصد شرید ابن سوید رضی اللہ عنہ سے کہا تھا مجھ اس کے شعر سناو اور امیہ کے شعر سنیں اب ترنا اور سناو اور سناو یہاں تک کہ سو شعر سنیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ایک پہلو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا اپنی خلافت کے زمانے میں ان کے دوست کہتے ہیں ہم جمع ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا شعر سنو مجھ سے پھر کسی اور نے سنایا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اور سناو اور سناو یہاں تک کہ جب صبح صادق ہونے والی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بس کرو بس اب نماز پڑھ تو شاعری سے ان حضرت کو تعلق تھا یہ اس لیے آپ سے حضرت کیا ہے کہ بہت سے لوگ شاعری اور ان معاملات کو دین کے بھی خلاف سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں مولویوں کو تو اس کام میں آنا ہی نہیں شاہی مولوی صاحب اور شعر پڑھتے ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے بھائی قابر میں بھی یہ بات تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اشار سنے تھے امیہ کو لیکن یہ کہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا اور امیہ کے متعلق ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کلام میں اسلام کے قریب ہو گیا تھا مگر ابن قصید نے اس حدیث پر بحث کرتے ہو لکھا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں پہنچی صحیح سنت سے بہرحال اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وہ لوگ اس سے پہلے علم دیا گیا تھا کیا ہوتا ہے اذا یطلع علیہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اصل عبارت یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حتی کہ زید بن عمر بن نفیل فی شہری حتی کہ زید بن عمر بن نفیل جو تھے وہ اپنے شہر میں کہتے تھے عبادو کا یختعون اللہ تیرے بندے خطا کرتے ہیں اور اللہ تیری ہاتھوں میں دونوں ہتیلیوں میں اللہ لوگوں کی موتیں بھی ہیں اور لوگوں کی زندگیاں بھی ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے بھی یہی نکل کیا ہے اسی کے اشعار کو اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا عمیہ بن عبی السلت کے بارے میں اس کے دل نے ایمان کو قبول نہیں کیا اس کی شاعری مسلمان ہو گئی تھی کہ حضرت نے جو حجہ پر اللہ میں حوالہ دیا ہے اس کی اصل اس حدیث کی نہیں ملی اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بنی اسرائی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور یہ وہ لوگ ہیں جن ان میں جو باتیں آئیں تھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ اہل کتاب سے آگئی تھے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی چونکہ اللہ کی توحید اور ان چیزوں کے قائل تھے اس لیے ان لوگوں نے اس دین ابراہیمی کے بقایاجات میں سے اپنا حصہ لیا تھا علیہ السلام تو اللہ تعالی نے فرماتا ہے اذا یتلا علیہ اس قرآن کو تم مانو یا نہ مانو جن لوگوں کو ہم نے علم دیا تھا اس سے پہلے جب ان پر پڑھی جاتی ہیں آیات وہ اپنی تھوڑیوں کے بل سجدہ اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتے ہیں تھوڑیوں پر سجدہ کرتے ہیں تھوڑی تو ہوتی ہے یہ ہونتوں کے بیچے تھوڑی کے بل سجدہ کرنا مبالغے کے طور پر کہاں ہے یعنی پورے پورے چھپ جاتے ہیں اللہ کے سامنے کہ تھوڑی کے بل تو سجدہ ہو رہی نہ سکتا اور یا اس لیے فرمایا ہے کہ انسانی چہرے کا ایک حصہ ہے پیشانی بھی اور تھوڑی بھی تو اللہ کا حالہ نے فرمایا کہ وہ پورے پورے کنایا ہے اصل میں ان پر اتنا اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے کہ اس قرآن کو جب وہ سنتے ہیں تو بے اختیار سجدے میں گر جاتے ہیں اللہ کے خوف کا غلبہ اللہ کی محبت کا غلبہ یہ کنایا ہے اشارہ ہے اس طرف کہ وہ تھوڑی کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں یعنی جلدی و خدا کو سجدہ کرتے ہیں بھرپور سجدے کرتے ہیں وَيَقُولُونَ اور یہ کہتے ہیں سجدے میں سبحان ربینا اے پروردگار ہمارے تو پاک بے شک ہمارا رب پروردگار ہمارا پاک ہے اور اِن کَانَ وَعَدُ رَبِّنَا اِن کَانَ وَعَدُ رَبِّنَا اِن کَانَ وَعَدُ رَبِّنَا ایسا ہے جو یقیناً پورا ہونے والا ہے اللہ کا وعدہ پورا ہوگا وہ اپنے سجدے میں یہ بات کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ سجدے میں جو ذکر کرنا چاہیے وہ تصویح ہونی چاہیے کیونکہ یہ دیکھئے نا یہاں آیا سبحان ربینا وہ اپنے سجدے میں کہتے ہیں تصویح بیان کرتے ہیں اللہ سجدے میں ذکر ذکر کی ایک قسم ہے نا الحمدلللہ ذکر کی ایک قسم ہے استغفر اللہ ذکر کی ایک قسم ہے اللہ اکبر یہ نہیں فرمایا ہے اور ذکر کی ایک قسم ہے سبحان اللہ اس کو فرمایا ہے کہ یہ قولونا سبحان ربنا اور یہ کہتے ہیں اپنے سجدوں میں پاک ہے ہمارا پردگار اِن کَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولَا بِلَا شُبَى ہمارے رب کا وعدہ یہ پکا ہے یہ ہونا ہی ہے کہ بدنے کے بعد ہم نے قبروں سے اٹھنا جساس رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت سے یہ ثابت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ذکر سجدے کا وہ تسبیح ہے اور اسی لئے سبحان ربی اللہ علیہ پڑھا جاتا ہے اور مسلم کی روایت میں آتا ہے ازتحائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں اور رکوع دونوں میں بار بار یہ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمد سبحانک اللہم و بحمد اے اللہ تیری سات ہر عیب سے پاک ہے اور پروردگار ساری حمد و سنا تیرے لیے ہے اللہم افر لیے اے پروردگار میرے خطاؤں کو معاف فرما دے مسلم کی روایت میں آتا ہے اور چاہیے لوگوں کو کہ وہ پڑھیں اسی طرح یہ جو لفت ہے نا سبحانا ربنا انکانا وعدو ربنا المفہولہ کہ ہمارے پروردگار کا وعدہ یقیناً پورا ہونے والا ہے یہ دعا بھی سجدے میں پڑھنی شایئے مانگنی شایئے کیونکہ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ ہمارے بندے ہمارے سامنے سجدوں میں گر جاتے ہیں اور سجدے میں جا کر ہمارے ساتھ یہ بات کرتے ہیں پھر دوبارہ فرمایا وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ اور کیا کرتے ہیں وہ گر جاتے ہیں ٹھوڑیوں کے بعد سجدے میں درمیان میں ایک فکرہ آ گیا تھا نا یہ والا پہلے دیکھئے تو ایک سو سات نمبر آیت کے آخر پر فرمایا تھا کہ لِلْأَذْقَانِ سُجَدَا وہ سجدے میں گر جاتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل پھر درمیان میں ایک اور فکرہ آ گیا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْكَانَ عَبَادُ رَبِّنَا لَمَفْعُولَ تو کیونکہ ذرا سا درمیان میں فاصلہ آ گیا تھا اللہ نے دوبارہ ان الفاظ کو لائے ہیں اللہ تعالی نے دورا دیا وَيَقِرُونَ لِلْأَذْقَانِ اور وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں یعنی وہ جو بات پیچھے چل رہی تھی دیکھو اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں یَبْخُونَ اور اللہ کے سامنے رو دیتے ہیں روتے ہیں اللہ کے سامنے جب قرآن کو وہ سنتے ہیں تو رونا تاری ہو جاتا ہے ان پہ اللہ کا کلام اس کے اثرات اس کی برقات اس کے انوار اللہ کے وعدے اللہ تعالی کی معرفت اس کی ذات پاک کی توہید اس کی صفات کا تذکرہ ان کا دل نرم بڑھ جاتا ہے یَبْخُونَ رو دیتے ہیں وَيَزِيدُمْ خُوشُوا اور اس سے بڑھتا ہے آجزی کا معاملہ ان کا مزید آجزی ان میں پیدا ہوتی ہے تو یا تم کون سی چیز مزید آجزی پیدا کرتی ہے کچھ کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا کہ وہ قرآن کو سنتے ہیں یہ تلابت کا سننا قرآن کا سننا یہ ان کی طبیعت میں آجزی کو پیدا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ متقبر آدمی پر قرآن نہیں کھلتا جس آدمی کی طبیعت میں آجزی نہیں نہ آتی اس پر قرآن نہیں کھلتا اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جتنا آدمی قرآن کو سمجھ جاتا ہے اتنی طبیعت میں آجزی پیدا ہو جاتا ہے پھر سر اٹھا کے نہیں چلتا اسے پتا ہوتا ہے کہ اللہ ہے میرا پرردگار ہے اور مجھے اس کے سامنے جواب دینا دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وَيُخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گرتے ہیں جب کون روتے ہیں اللہ کے سامنے وَيُزِيدُمْ خُوشُوا اور یہ جو رونا ہے یہ رونا ان کی آجزی کو بڑھا دیتا ہے تلاوت نہیں یہ رونا ان کی آجزی کو بڑھا دیتا ہے یعنی رو دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ طبیعت میں نرمی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے اللہ کے سامنے جب کسرت سے روتا رہتا ہے تو پھر اس انسان کی طبیعت جھک جاتی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کو تلاوت میں رونا آ جائے اللہ کے خوف سے رو دے اللہ کے ساتھ تعلق محبت سے رو دے یہ بہت بڑا خدا کا انعام ہے جس کو اللہ تعالی نے یہاں پر ذکر کیا اسی لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں کتنے ہی ایسے تھے جو قرآن پاک کو سن کے اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے رو دے تھے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہے کہ وہ قرآن پڑھتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کے سینہ مبارک سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے کھولنے کی آواز آتی اتنا خشو و خضو تاری ہو جاتا تھا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے شداد بن عوص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا ان کے پاس اور فجر کی نماز میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ محراب میں کھڑے تھے اور پیچھے صفحیں صفحیں تھی ان کے لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ یوسف اس دن وہ نے فجر کی نماز میں پڑھی اور جب وہ اس آیت پہ پہنچے کہ کہ میں اپنے رنج اور غم کی شکایت اللہ ہی کے سامنے رکھتا ہوں تو وہ اتنا شدید روئے کہ ان کی رونے کی آواز میں نے سب سے آخر پہ پشتی سخت میں سوئی اور یہ سب صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ہوا ہے کسی نے اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں منع کیا کہ یہ ایسی بات رونا نماز میں درست نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو رو دیتے ہیں نماز میں اللہ کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے سامنے شرمندگی کی وجہ سے یہ سب خدا کی رحمت کے آثار اسی بے بحث کی ہے فقہانے کہ رونے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر پرات ختم ہو جائے یعنی آدمی قرآن پاک کے الفاظ کو نہ پڑھے تو اس میں معافی نہیں ہے کہ وہ روتا رہا اور اس سے سورہ فاتحہ نہیں پڑی یہ غلط بات ہو گئی اسی طرح رونے میں آواز ایسی بلند ہو جائے کہ قرآن بگڑ جائے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے تو رونا وہ آدمی کا اللہ کے خوف کے ساتھ ہو اور چاہے نماز میں ہو لیکن نماز میں جو تلاوت ہے اس میں گڑھ بڑھ نہیں ہونی چاہیے وگرنہ نماز جاتی رہے گی اس لئے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے بندے ایسے ہیں ہوتا ہے کہ جس انسان کو حقیقتاً اللہ نے علم دیا ہے نا اس آدمی کو رونے کے ساتھ تعلق ہوئی جاتا ہے اور بہت لوگ ایسے ہی رہے قرآن پاک پہ خاص طور پہ جن لوگوں نے کام کی ہیں اور جن کی زندگیاں اس میں کھپ گئیں ان کی آخری عمر میں تو خاص طور پہ حالت کی ہو گئی کہ ہم نے اپنے اس آتسا کو دیکھا بے اختیار روتے رہتے تھے قرآن پڑھاتے تھے اور ان کی آواز بس ایسے ہو جاتی تھی بعض آیات پہ اور روتے رہتے تھے یعنی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے اور پڑھاتے بھی رہتے تھے کہ ان کے دل کو اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو گیا تھا معرفت اللہ کی ایسی اللہ کی توہید اس کی ذات پاک کی صفات ان چیزوں کو گننا لوگوں کے سامنے بیان کرنا ایسی چیزوں کی لذت ان کے دل میں آوئی تھی کہ بے اختیار رو دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناو اور میں نے انہیں قرآن پڑھ کے سنانا شروع کیا سورہ النساء اور جب میں فلان آیت پہ پہنچا تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے ہیں اور آپ نے مجھ سے اشارہ فرمایا اور فرمایا حس بس کافی ہے اور مجھے منع کیا کہ بس اس سے زیادہ نہ پہنے اس لیے اللہ نے بتایا ہے کہ خدا کی معرفت جب آدمی کو حاصل ہوتی ہے تو انسان اپنے گناہوں کو اللہ کی محبت کو قیامت کو کوئی نہ کوئی چیز یاد آتی ہے اور بے اختیار رو دیتا ہے خدا کے سامنے قُلِدُ اللَّه آپ ان سے کہیے قُلِدُ اللَّه اللہ کو پکار عبدالرحمن یا تم کیا کرو رحمان کو پکارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کو بھی پکارتے تھے اللہ کو بھی ذات تو ایک ہی ہے اس پہ بھی مشرقی نے مکہ لے اڑے اور انہیں کہا لو اب تو دو خداوں کا قائل ہو گیا کبھی کہتا ہے اللہ اور کبھی کہتا ہے رحمان تو اللہ تعالیٰ پہ قُلِدُ اللَّه عبدالرحمن تم رحمان کہو یا اللہ کہو ایم ماتدو سو اسی کے لیے ہیں بلکل اسی کے واسطے ہیں فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ ایم ماتدو جو کہہ کر پکاروگے ایم ماتدو جو کہہ کر پکاروگے فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ سارے اچھے نام وہ اللہ کی ذات کے لیے سارے کے سارے اللہ کے نام اچھے ہیں تم اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو کوئی بھی اچھا نام جو ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام وہ سارے کے سارے پڑھنے چاہیے جو صحیح طور پر کتاب و سنت میں آگئے ہیں اپنے پاس سے خدا کا نام نہ رکھیں اس لیے کہ اپنے پاس سے رکھنے میں انسان کو خیال نہیں رہتا کہ وہ کیا چیز اللہ کے لیے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے حقیم ہے یہ کہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کہے کہ وہ ڈاکٹر ہے علیہ عزباللہ یہ چیز نہیں کہنی شایئے اس لیے کہ ڈاکٹر ہمارے ہاں جس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ چاہے جیسا بھی عزت کا ہو لیکن اس کا اس حقیم سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ حقیم تو حکمت والی بات ہے اور اللہ کی ذات ان چیزوں سے بہت بلند و بالا ہے کہ مریضوں کا علاج اور حکمت کی باتیں وہاں حکمت سے مراد ہی کچھ اور ہے ایسے ہی کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالی جواد ہے بے حد و حساب خرچ فرمانے والا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اللہ کے لیے کوئی اپنے پاس سے لفظ استعمال کرنا سخی داتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہیں چیزیں بس کتاب و سنت میں جو نام آگئے ہیں اللہ کو انہی ناموں سے بکارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے نینانوے نام ہیں اور آپ نے فرمایا فَمَنْ أَحْصَاحَا اور جس نے اللہ کی یہ نینانوے نام یاد کر لیے داخل الجنہ وہ جنت میں چلے جائے روز ان کو پڑھتا رہے دو منٹ لگتے ہیں تین منٹ لگتے ہیں اس سے بھی کم لگتے ہیں بھائی ایک منٹ میں بھی آدمی پڑھ لیتا ہے لیکن اللہ کے جتنے نام ہیں ترمزی کی روایت میں آیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں گنوائے یہ فرمایا ہے کہ ایک کم سو اللہ کے نام ہیں اور امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے جو نینانوے نام ایک کم سو لکھے ہیں وہ یا تو اس نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ لکھا لیے تھے یا یہ کہ اس نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد کہ کسی رابی نے لکھے ہیں وہ بھی ہی وہ سارے کے سارے ایسے ہیں جو کتاب السنت میں آئے ہیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے قرآن پاک کو پڑھا اور ان کے ایک شاگرید نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف جمع کرنے کے لیے حافظ رحمت اللہ علیہ نے چودہ مرتبہ پورے قرآن پاک کو پڑھا کہ کوئی اللہ کا نام رہنا چاہے تو انہوں نے سب نام اللہ کے علیہ کر کے لکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہیں انہیں پڑھنا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اللہ کو اس کے ذریعے پکارنا وہ بھی ہے مثلاً کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی ضرورت ہے تو وہ ان ناموں کو پڑھے جن میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے مثلاً یا رحمان یا رحیم اس طرح کے نام اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگنا ہے گناہوں کی معافی تو اللہ تعالیٰ کی ان ناموں کو پڑھے جس میں مغفرت کا ذکر ہے یا غفور یا غفار ایسے نام ایسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض ناموں کی تلقین فرمائی مصنف ابن عوی شاہبہ میں مصنف عبد الرزاق میں آتا ہے کہ اس نے علی رضی اللہ ہم کہتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ کے دو نام پڑھتا رہے یا حلیم یا قریم اور اللہ کے یہ دونوں نام انہوں نے فرمایا ازتی علی رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں اللہ کے ان ناموں کے پڑھنے کا حکم فرماتے تھے یا حلیم یا قریم اے بزاد جو بڑی بردوار ہے اپنے بندوں کو پکڑنے میں جلدی نہیں کرتی یا قریم اے اللہ جو بڑا کرم کرنے والا مہربانی فرمانے والا ہے یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے بیماری کی حالت میں پڑھنے کے لئے اسی طرح سورہ حشر کے آخر پہ اٹھائیسویں پارے میں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کے متعلق بھی آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اللہ کے نام وہاں ہیں جو آدمی صبح پڑھتا ہے شام تک اور جو شام کو پڑھتا ہے صبح تک آپ نے فرمایا کہ بہت بڑی تعداد ہے یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر ہزار کا عدد گنوایا ہے تو وہ واقعی ستر ہزار ہوں گا دونہ طرف محدثین گئے لیکن سورہ حشر کے آخر پہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کے پڑھنے کی بھی فضیلت آئی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ دیکھو تم جس بھی اچھے نام سے پکارتے ہو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سنتا ہے ان سٹھ نمبر سورت ہے اٹھائیسویں پارے ان سٹھ نمبر سورت ہے الحشر اٹھائیسویں پارے میں اور وہ آیت نمبر بائیس سے شروع ہوتے ہیں اٹھائیسویں پارہ سورہ حشر ان سٹھ نمبر ہے اس کا اور بائیسویں آیت سے شروع ہوتے ہیں یہ سارے سب نام خاص سے اللہ ہی کے ہیں یہ دونوں آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں پر مشتمل ہیں اور جتنے اللہ کے نام یہاں جمع ہو گئے ہیں قرآن پاک میں اور کہیں نہیں بہت سے نام اللہ تعالیٰ نے اپنے جمع کر دی ہیں ان کو صبح شام پڑھنا چاہیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایم ما تڑو جو کہہ کر پکار ہوگے یا اللہ کو یا رحمان کو جو بھی پکار ہوگے فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْقُسْنَاءُ سب نام خاصے ہیں اس کے وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَا اور اپنی نماز میں نہ پکاریجے وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَا اپنی نماز میں اونچی آواز نہ کیجئے وَلَا تُخَافِتْ بِهَا اور نہ ہی چھپکے چھپکے پڑھئے اختلاف اس میں ہے کہ صلاح سے کیا مراد ہے بعض الفصرین کہتے ہیں صلاح سے مراد دعا ہے یعنی اپنی نماز سے جب دعا مانگے تو نہ تب بلکل چھپکے چھپکے اور نہ ہی بلکل منچی آواز سے کہ لوگوں تک بھی اس کی آواز پہنچنا شروع ہو جائے وَبْتَغِبَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اور آپ درمیان کی رائے اختیار کیجئے حدیث میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ دعا آہستہ آواز سے ہی مانگتے تھے کسی کو سنائی نہیں دیتا تھے اور بعض خاص مواقعے پہ آپ دعا انچی آواز سے بھی پڑھ دیتے تھے کبھی کبھی تاکہ لوگوں کو تعلیم ہو جائے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں جیسے زہر کی نماز ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان صورت کی فلان آیت پڑھی زہر کی نماز میں تو وہ ذرا انچی آواز سے پڑھ دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فاتحہ کے بعد زہر کی نماز میں بھی صورت ملانی ہوتی ہے پڑھنی ہوتی ہے ایسے ہی دعا کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انچی آواز سے مانگی ہے لیکن اصل چیز دعا میں اخبہ ہے آہستہ آواز سے مانگنا ہے تو دوسرے محصرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں یہ بات ہوئی تھی کہ انچی آواز سے نماز پڑھنے میں چڑھتے تھے کافر اور آہستہ آواز میں اتنا پڑھتے تھے کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ تک بھی آواز نہیں پہنچتی تھی اللہ نے فرمایا دونوں کو چھوڑ دیں نہ انچی آواز سے نہ بلکل آہستہ آواز سے درمیان کی آواز سے پڑھتے رہی اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ تلاوت کے بارے میں کہ قرآن کو صلاح سے مراد قرآن ہے یعنی قرآن کو اتنی انچی آواز سے پڑھ گئے کہ لوگ اس سے تنگ ہونے لگیں اور نہ اتنی آہستہ آواز سے کہ بلکل زبان بھی نہ ہلے وقت غبہ اینہ ذالکہ صدیلہ زبان کی حرکت ہونی چاہیے ایسے پڑھنا چاہیے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مسجد نبی میں آئے اور آپ نے اس سے وقت رضی اللہ عنہ کو دیکھا تحجد کے بعد وہ تلاوت کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا وہ وقت اتنی آہستہ آواز سے انہیں کہا اللہ کے رسول جس کو میں یاد کر رہا ہوں وہ تو جانتا ہے تو آپ نے فرمایا ذرا اونچی آواز سے پڑھو اور اسے عمر رضی اللہ عنہ اونچی آواز سے پڑھ رہے کہ آپ نے فرما عمر اتنی اونچی آواز سے ان کا اللہ کے رسول اس لیے پڑھتا ہوں کہ نیند دور ہو جائے اور اس لیے کہ خدا کے دشمنوں کا دل چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آواز تھوڑی آواز کو کم کر دیں یہ وہ چیز ہے کہ ان دونوں کے درمیان کی بیچ کی راہ اختیار کیجئے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور کہ یہ تمام تعریفیں اللہ کیے ہیں صراحی اللہ کو اللہ کی تعریف بیان کیجئے شروع کیا تھا اللہ نے اس صورت کو سبحان اللہ سے اور آخر اللہ نے اپنی حمد پہ کر دی اور حمد کے بھی بات آگے چل کے بات کر دی فرمایا کہ دیکھئے اب اختتام ہو رہا ہے اس صورت کا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہ یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اللہ کی حمد بیان کیجئے بہت صورتیں اللہ کی حمد بیان کرنے کی مثلا آدمی پڑتا ہے الحمد للہ پڑتا ہے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ یہ سب اللہ کے لیے تعریفیں ہیں نا کہتا ہے سمِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللہ نے اس کی سن لی سن لی اس نے اللہ نے جس نے جس بندے نے اس کی تعریف کی اور کہتا ہے ربنا علک الحمد اے پردگار تیرے لیے تعریفیں ہیں حدیث میں اللہ سے آئے ہیں حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فی وہ جو آئے ہیں وہ بھی اللہ کی حمد و سن آئے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ لِلْحَمْدُ لِلَّهُ کہ یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اللَّذِي لَمْ يَتْخِذْ وَلَدًا جس پرردگار نے اپنی کوئی اولاد نہیں بناتی کوئی اولاد نہیں رکھی مدد لینے کی جتنی صورتیں ہیں اللہ نے سب کی نفی کرتی اللہ نے فرمایا ہم خود ہی مدد کرتے ہیں ہمیں کیا صورتیں کسی سے مدد لینے کی تہلی صورت جس کی نفی کی چھوٹوں سے مدد لینا انسان کئی مرتبہ اپنے چھوٹوں سے مدد لیتا ہے اولاد سے مدد لیتا ہے بھانجے بھتیجے چھوٹے ہوتے ہیں ہم سے مدد لیتا ہے فرمایا لَمْ يَتْخِذْ وَلَدًا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کوئی اولاد بنائی نہیں جس کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں جس نے اپنی مدد کے لیے اپنے چھوٹوں کو کبھی پکارا ہی نہیں کبھی بلائے ہی نہیں وَلَمْ يَكُلْ لَهُ اور کوئی نہیں ہے شریکن فی الملک اس اللہ کا شریک اس کی سلطنت میں کوئی ساجی نہیں ہے اللہ کی مملکت میں یہ برابر والوں کی نفی کر دی کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اس کائنات کو ہمارے ساتھ مل کے بنایا ہو اور آج وقت پڑھنے پر کسی وقت ہم اس سے مدد مانگا کریں ہمارے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں ہم اس سے بے نیاز ہیں بری ہیں بے اثار ہیں اس شرک سے سب کی سب مدد جو دنیا میں ہوتی ہے وہ ہم خود کیا کرتے ہیں کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے آپ لوگوں کو بتائیے لوگوں کو سمجھا دیجئے تیسری صورت رہ گئی تھی کہ اپنے سے بڑوں سے مدد مانگ لے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيْجُنْ اور اس کا کوئی دوست نہیں ہے مِنَزُذُلِّ اللَّهِ اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے بلی مددگار مِنَزُذُلِّ زِلَّت کے وقت پہ آجزی کے وقت پہ کمزوری کے وقت میں کوئی اس کا مددگار نہیں ہے کیونکہ اس ذات سے کمزوری آتی ہی نہیں وہ کمزور ہے ہی نہیں وہ ضعیف اور بیچارہ ہے ہی نہیں کہ اس ذات پر ایسی آئے اس لئے اللہ نے شروع کیا تا صورت کو اس موجزے کے ساتھ کہ سبحان اللہ ذیہ سراب عبدی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات و رات لے گئی یعنی پوری پوری قدرت اسے حاصل ہے اور قدرت اس کی ایسی تھی کہ اس آسمانوں سے پار اس ذات کو اپنے بندے کو لے گئی اور آخر پر پہنچ کے اللہ تعالی نے بتا دیا پھر وہی توحید کا تذکرہ کہ تم نے تصویب بیان کر لی اب ہماری حمد بھی بیان کرو اس ذات کی اس اللہ کی جس نے کوئی اولاد نہیں رکھی جس کا کوئی شریک نہیں ہے کمزوری کے وقت میں کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں کیونکہ اس پہ کمزوری ہے ہی نہیں وَقَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور اللہ تعالی کے لئے کیا کیجئے کبِّرْهُ تَكْبِيرًا اس کی بڑائی بیان کیجئے تَكْبِيرًا اسے بڑا جان کر اسے بڑا سمجھ کے اس کی بڑائی بیان کرو دیکھا ایک تو ہے آدمی اللہ کو بڑا سمجھتا ہے اور بولتا نہیں اور ایک ہے جو بولتا ہے اور سمجھتا نہیں اللہ نے کہا دونوں کو جمع کرو مثلا عام طور پر مسلمان اللہ ہی کو بڑا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتا اللہ کو یاد نہیں کرتا اللہ اکبر نہیں کہتا فرمایا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالی کو بڑا ہی نہیں سمجھتا اور ظلم کرتا ہے کیا کیا چیزیں کرتا ہے اور زبان سے بھی اللہ اکبر پڑھتا ہے یہ بھی درست نہیں ہے فرمائے عقیدے کے ساتھ اس استہدار کے ساتھ دماغ میں رہنا چاہیے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور پھر کہو وَقَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور اس کی بڑائی کرو بیان بڑا جان کر اللہ کو تو جب ذہن میں ہوتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بڑا مانتا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے یہاں پر حکم دیا وَقَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اللہ کی بڑائی بیان کیجئے اللہ کو بڑا جان کے اللہ اکبر یہ اللہ تعالی کی بڑائی ہے ایسی حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور فرماتے تھے اللہ اکبر کبیرہ اور اللہ بڑا ہے اور سب سے بڑا ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَسِيرًا اور اللہ کے لئے بہت زیادہ تعریفیں سبحان اللہ بُقْرَتَمْ وَأَسِيلًا اور اللہ کیلئی پاکی بیان کرنی ہے صبح بھی شام بھی ہر وقت اس کی ذات پاک ہے تو تسبیر سے شروع کیا تھا حمد کو لے آئے حمد کے بعد شرک کی نفی گردی اور پھر آخر پہ کہہ دیا وَقَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اللہ کی بڑائی بیان کرو اس کو بڑا جان کے تو یہاں دیکھئے تکبیر کو بھی لے آئے سارا خدا کا ذکر شامل ہوگی اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تکبیرات بھی پڑھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد یہ چار چار مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ اللہ کی بڑائی ہے اور اللہ کی بڑائی کے ساتھ ساتھ آدمی یہ بھی سوچتا رہے کہ میں سب سے چھوٹا ہوں پھر بات تنتیہ اللہ اکبر سب سے بڑا ہے اللہ اگر عام ترجمہ کر دیں کہ اللہ اکبر اللہ بڑا ہے کس چیز سے بڑا ہے آخر اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے جس سے بڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اور اپنے لئے تصور کرے آدمی کہ اللہ جب سب سے بڑا ہے تو میں سب سے چھوٹا ہوں میری کوئی بڑائی نہیں بس اللہ ہی کی بڑائی ہے اللہ ہی کا بڑا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا حق بھی رکھتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے میں کچھ نہیں کہ جب آدمی کے ذہن میں بار بار آتا رہنا کہ میں کچھ نہیں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے پھر طبیعت کی صفائی ہو جاتی ہے نماز میں آپ دیکھئے دس دس مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیرِ تاریمہ میں کہتا ہے رکوع کے لئے جھکتا ہے پھر کہتا ہے پھر سجدے کے لئے جاتا ہے پھر کہتا ہے پھر اٹھتا ہے سجدے سے پھر کہتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے پھر کہتا ہے پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے پھر کہتا ہے یہ چھے شے مرتبہ تکبیرات ایک ہی رکعت میں ادا کرتا ہے آخر یہ کیوں نہیں ہوتا کہ نماز پڑھتے پڑھتے انسان کی طبیعت میں آجزی پیدا ہو جائے اس لیے کہ وہ زبان سے پڑھتا ہے اللہ کو بڑا جاننے کی جو معرفت آسلو نیرہ یہ وہ نہیں اس لیے فرمایا قبر ہو تکبیرہ اور اس کی بڑائی بیان کرو اسے بڑا جان کر اور جب ہر ہر رکعت میں چھے شے مرتبہ یہ ذہن میں آتا رہے نا اللہ اکبر اللہ واقعی سب سے بڑا ہے میں کچھ نہیں تو پھر آدمی پر حالت تاری ہو جاتی ہے اپنی نفی کی کہ انسان اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے اپنی نفی کرتا ہے بندے کے لیے اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے کہ عبدیت کو حاصل کر لے سب سے بڑا مقام اللہ کے ہاں پہنچتا ہے جو بھی وہ عبدیت ہے بندگی ہے کہ بندگی غالب آنی شایئے اللہ کہ بندہ اللہ تعالی کی توحید میں ایسا پناہ ہو جائے کہ بڑائی بس اسی ذات کے لیے ثابت کرتا رہے اور اپنی نفی کرتا رہے اس لیے آخری جو چیز ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کسرت سے یہ بتایا ہے اللہ کی تکبیر اس کو بڑا جاننے کے فضائل بھی اور اسی طرح اللہ کی حمد و سنا کے متعلق بھی اور تصویر جو پہلے گزر گئی یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالی کی یاد دلاتی ہیں اللہ کا ذکر جب انسان مسلسل کرتا رہتا ہے تو پھر انسان کا تذکیہ بھی ہو جاتا ہے تو پہلے گز موسیقی